بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ مجھے جب اقبال کی شرعہ بیان کرنے کو کہتے ہیں اقبال کے کلام کو ایکسپلین کرنے کا کہتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ناکس حقل اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر اس کو ایکسپلین اس کی تشریح کر دوں آج یونیک موقع اس لیے میں ہے میرے لیے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ جو میں بھی نظم ایکسپلین کرنے لگا ہوں اس کی تشریح کروں تو کوشش کرتے ہیں اقبال کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں اور جس نے مجھے کہا ہے اس کو بھی میں سیٹسفائے کر سکوں تو یہ جو نصیت کے نام سے اقبال کی پویٹری ہے یہ اقبال کی کتاب ضرب قلیم سے لی گئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ انتاظہ کریں کہ جب یہ پویٹری لکھی سو سال پہلے اقبال نے تو تب اقبال اور اس وقت مسلمان بریٹش کلونیلزم میں زندہ تھے ایک بریٹش آقا ان کے اوپر مسلط تھا جس نے تمام سب کانٹینٹ کے لوگوں کو اس وقت کی مسلمان وہ چاہیے ہندووں سیکھوں جو بھی اس خطے میں بستے تھے لوگ ان کے اوپر ان کو اپنا سلیو فیزیکل سلیو بنایا ہوا تھا کالنائز کیا ہوا تھا بریٹش ایمپائر نے اس ایریا کو ارسٹوکرائٹک سوسائیٹی تھی وہ آقا تھی آج کل کی نیو کالنائزیشن کے زمانے میں یہ اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی سلیوز ہیں کس کے سلیوز ہیں اور کون ہمارا آقا ہے لیکن اس وہ بریٹش کالنائزیشن کا دور تو ختم ہو گیا اور اس لیٹسٹ اس نیو نیو کالنائز کالنائزیشن کے زمانے میں جو ہمارے آقا ہے وہ اسی طرح اپریٹ کرتے ہیں بیسیکلی فلسوفکلی اسی طرح ہم پہ رول کرتے ہیں جس طرح آج سے سو سال پہلے گورا کرتا تھا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دور حاضر کے چیلنجز فرق ہو گئے ہیں تو شاید ان کا ماسٹری کا اور ہماری سلیوری کا ریلیشنشپ تھوڑا چینج ہو گیا لیکن مور اور لیس جو اس کے پیچھے آئیڈیاز ہیں وہ وہی ہیں تو وہ اس نظم میں اقبال نے آئیڈیاز کو ایکسپلین کیا ہے اور جو اس نے ایک سین کو کلم بند کرنے ہی کوشش کیا وہ اس طرح ہے کہ آپ ایک سوچ میں آپ کی یہ آ سکتی ہے بات کہ ایک ارسٹوکرات ہے آپ امپیریلسٹ کہہ لیں یا ایک دور حاضر کا نیو کالنسٹ جو ارسٹوکراتک لارڈ ہے جس نے پیسے سے اور جس کی پاور سے دنیا کی شارٹس کو کال کیا جاتا ہے وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا تم نے سلیوری کو اور اپنے نیچے یہ جو انسان جن کو ہم نے بڑی مشکل سے سلیوز آج تک رکھا ہوئے ان کو کس طرح اس سلیوری میں کنٹینیو کرنا ہے اور ان کو کس طرح اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ تمہارے سامنے آواز نہ اٹھا سکیں کبھی بھی تو وہ کیا نصیحت کر رہا ہے وہ کہتا ہے ایک لڑت فرنگی نے کہا اپنے پسر سے یعنی کہ ایک فرنگ کے لارڈ نے فرنگ آپ کہہ لیں کہ دور حاضر کا ایک ارسٹوکرات منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر کہ تیرے لیے ایسا منظر ہونا چاہیے کہ جسے تُو انجوائے کرے اور تُو انجوائے کرتا رہے یعنی کہ وہ جو ارسٹوکرات ہے جو کہ اس دنیا کو رول کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے وہ اپنے بچے کی ٹرننگ اسی طرح ہی کر رہا ہے جس طرح پرانے زمانے میں کئی ہزار سال پہلے گلیڈیائٹرز کی جب جنگ ہوتی تھی تو اس کو بھی لوگ انجوائے کرتے تھے بڑے برائی اس کو اوپر بڑا جوہ لگتا ہوگا اور لوگ انجوائے کرتے ہوں گے کلوسیوم میں بیٹھے اور یہی ارسٹوکراتک سوسائیٹی جب لوگ فیزیکلی آپس میں لڑتے تھے اور مرتے تھے اور ایک جیتا تھا اور ایک ہارتا تھا تو جتنا بروٹل اور روٹلس گیم ہوتی تھی اتنا ہی اس کو انجوائے کیا جاتا تھا یہ اکثر آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں آج تک اور اصل میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا تو وہ اپنے بچے کو یہ ٹیچ کر رہے کہ جتنا وہ منظر تیرے لیے تیری آنکھ کے لیے خوبصورت ہوگا تیرے لیے اتنا ہی اچھا ہے اور ایک ارسٹوکراتک اور ایک امپیریلسٹ کی جو سوچ ہے ایک اس دور کے کیپٹلسٹ اور نیو کیپٹلسٹ کی زائنسٹ کہہ لیں آپ بیشکلی ایکسٹریم فارم میں جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جتنا روٹلس ہوگی گیم اتنا ہی وہ انجوائے کریں گے اور روٹلسٹ کس طرح ہوگی وہ آگے بتاتا ہے بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پہ اگر فانش کریں قائدہ شیر برے کا مطلب بکری کا بچہ یعنی کہ جو ہمارا محکوم ہے وہ بکری کا بچہ ہے اور اس کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اس کے اوپر قائدہ شیر کو جاری کر دیا جائے قائدہ شیر کیا ہے یہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے وہ حرن کو کھا جاتا ہے وہ حرن کو کھائے یا حرن کے بچے کو کھائے اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا تو اسی طرح اگر تو برے یہ سلیبز جو ہیں ہمارے کسی وقت بھی بنے یا انہوں نے بننے کی کوشش کی ہمارے صاحب نے تو ہم ان پر قائدہ شیر لگا دیں گے اور اسی خوف میں یہ زندگی گزارتے ہیں ان کو ہمارے صاحب نے جو بولنے سے چیز روکتی ہے اور ہمارے صاحب نے کھڑا ہونے سے جو چیز روکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو حرن سمجھتے ہیں اور ہمیں شیر سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اگر چون چانکی زیادہ تو یہ شیر کی طرح ہمیں کھا جائیں گے تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم چپ کر کے اس غلامی کو انجوائے کریں اور جو ہمارے اوپر یہ لارڈ بیٹا ہمیں دے رہا ہے جو بھی دے رہا ہے اس کو انجوائے کریں اور جو اس کی کپ سے سپل ہو کہ ہمارے پاس پہنچ رہے بس اسی میں گزارہ کریں اور اسی کو سبر کی اپنے لئے پیراڈائم بنا لیں اور اسی کو اسی پہ خوش رہیں سینے میں رہے راز ملکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر وہ کہتا ہے کہ ان پہ خون گنابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے تلواریں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ ان کے سینوں جو ہمارے سینوں میں یہ راز ملکانہ ہے نا یہ قائم رہے اور ہم ان کو غلام رکھیں اور ان کو ڈرا کے رکھیں تعلیم کے تضاب میں ڈال کر اس کی خودی کو یعنی جو اس کی سیلف اسٹیم ہے اس کی خودی ہے اگر یہ سمجھتا ہے یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ہے اور اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہے اس دنیا میں اور یہ تمام باقی نظام جو باطل کا ہے اس کو کار کر پھینکنا ہے یہ اس قسم کے خواب ان کے ذینوں میں نہیں آنے چاہیے کیا طریقہ ہے کہ دور حاضر کی تعلیم ان کے دلوں میں ڈالی جائے ایک ویلٹی کی ایک نام نہاد پیس کی ایک یو این او اسٹیبلش کر دیا جائے جس کی گارڈ میں آکے تمام ان کے رسورسز پر قابو کیا جائے ان کے لیے اس قسم کی تعلیم یا تعلیم نسوہ کا آغاز کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے جو مرد ہیں وہ بھی عورتوں کی طرح ہو جائیں ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھیر یعنی کہ پھر جب یہ ملائم بن جائیں یہ نرم ہو جائیں دور حاضر کی تعلیم ان کو جب ملے ان کے اندر سے یہ جہاد کا اور قتال فی سبیل اللہ کا جو قرآنک ٹرمینالوجیز ہیں ان کو نکال کر پھینک دیا جائے پھر یہ نرم ہو جائیں گے پیس فل ہو جائیں گے انورٹڈ کامرس میں تو پھر ان کے ساتھ وہ کرے جو غازہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے مارے ان کو دو دو سال تین تین سال کے بچوں کے چیترے اڑائے تو یہ ملائم ہی رہیں گے پھر ادھر ان کی خود ہی نہیں اٹھنے والی تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تحضاب وہ کہتا ہے کہ اکثیر تو کسی بھی مٹیریل کو الکیمی دور میں مسلمان اس کے پیچھے پڑھے رہے کہ کوئی ایسا وہ فلوسفر سٹون ڈھونڈا جائے جس کو جب کسی چیز کے ساتھ ٹچ کریں تو وہ سونا بن جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو ہماری تعلیم ہے نا دور حاضر کی یہ اس تاثیر میں اس اکثیر سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ تحضاب کی طرح کام کرتی ہے اکثیر تو کسی بھی مٹی کو یا کسی بھی میٹل کو سونا بناتی ہے نا تو یہ اس تحضاب سے کیا ہوگا دور حاضر کی جو تعلیم ہے اس سے کیا ہوگا کہ سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر کہ وہ سونے کا اگر پہاڑ بھی ہوگا تو اسے مٹی بنا دیگی تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو بیدار نہیں ہو رہی اور سوئی بھی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بچوں کو جس طرح ان کے چیتریں اٹھائیں گے اور یہ ابھی تک نہیں کچھ بولیں تو بس یہ پھر اسی طرح مٹی کا ڈھیر بان کے رہیں گے تو یہ وہ سلیوری ہے اور یہ وہ ماسٹری ہے بیسکلی جس سے سلیوز کے اوپر حکومت کی جاتی ہے تو یہ سلیوری ہے